اگر ہم بات کریں ہمکنڈ صاحب کی تو جاتے تو سب تھے دیکھتے تو سب تھے سب کو پتا تھا اور ہمکنڈ صاحب کا ستھان کیا ہے یہ بھی سب لوگ جانتے تھے لیکن ایک ہزار ایک سو ترسٹھ کروڑ روپے لگا کر کے اس کو بنا کر کے ایک دن کی یاترہ کو پیتہالیس منٹ میں کرنے کے ہی جو یوجنا بنائی وہ پردان منطری مہدی جیل اور ایسا نہیں ہے یعنی بارہ پوائنٹ پانچ کلومیٹر کا راستہ پیتہالیس منٹ میں کور ہوگا اور ایک دن کا اور جانا ہم سب لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں دیکھتا آسان ہے جب چڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیا یاترہ ہوتی ہے لیکن اس کو مکھے دھارہ میں لانا یہ ابھی ہم سب لوگوں کو دھیان میں آتا ہے کہ کس طریقے سے ابھی سب لوگوں نے چرچہ کی سب ہی پردان منطریوں نے ستنترتہ دیوس پر لال کلے کے پراشیر سے اپنا وقت اوے رکھا ہے لیکن یہ پہلے پردان منطری ہیں جنہوں نے گروہ تیک بہادر جی کے اپنے کارکرم میں اور اس کارکرم میں جو چار سو سالہ منایا گیا وہاں لال کلے کے پراشیر سے منایا گیا اور جیسا سرسا جی نے کہا اور وہاں پردان منطری نے کہا کہ یہ لال کلے کی دیواریں جو اس سمیں اس کے ساکشی تھے وہ آج گروہ تیک بہادر جی کے شورے کی تیاغ کی تپسیا کی گاتھا بھی وہی پتھر سن رہے ہیں اور وہ ہم گلے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر موسیقی